سکرات امان رانہ کا شیخزت ہسپتال ڈسٹرک جلدار امان کا دورہ کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے شیخزت ہسپتال میں چلڈرن بارڈ کا دورہ بھی کیا بچوں اور لوائکین کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے عید گفت بھی تقسیم کیے مزید چان لیتے ہیں آسم صدیق سے آسم صدیق اگاہ کیجئے کے دورے کے حوالے سے عید الفطر کی خوشی اور خوشی میں ڈیپٹی کمیشنر سکرات امان رانہ بچوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے شیخزت ہسپتال ہے انہوں نے بچوں کو تحایف تقسیم کیے ان کو عید کی خوشی کے پر عید کا محبت بھرا پیغام دیا کیونکہ کہتے ہیں کہ عید بچوں کوئی بغیر نہیں ہو سکتی ڈیپٹی کمیشنر صاحب آپ کو پہلے عید مبارک ہو اس کے علاوہ آج آپ شیخزت ہسپیٹل میں آئے ہیں اور بچوں کو عید کیفٹس دیئے ہیں تو آج آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیونکہ بچے یہاں پہ بیمار بھی ہیں اور گھر میں بھی بچے عید منا رہے ہیں اور بچوں کو بغیر عید نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرجل جی آپ سب کو جی میرے طرف سے روحی کی ٹیم کو عید مبارک سب سے پہلے پہلے اہل رحیمجیر خان کو اور اہل پاکستان کو میرے طرف سے عید مبارک جسٹرک ایڈمنسیشن رحیمجیر خان کے میشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ عید یا ایسے کوئی ایسے تہوار جہاں پہ خوشی غمی جہاں پہ ہو ذکر وہ سب عوام کے ساتھ مل کے اپنے ان ماجنلائز کمیونٹی کے ساتھ مل کے منائی جائے جو یا افورٹ نہیں کر سکتے یا ہماری کسی طریقے سے کتا نظر ہمارے ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ یاد دلانا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں اور ان کی خوشی میں ان کی غمی میں ہم ان کے ساتھ ہیں بیسک پرپس یہ تھا یہاں پہ آنے کا اور آج میں آئیم پیٹی شور کہ جب میں بچوں سے ملا ہوں اور ان کے جو والدین اور اٹینڈنٹ سے ملا ہوں تو ان کو یہ فیل نہیں ہونے دیا ہم نے کہ وہ شاید کسی نے کسی طریقے سے ماجنلائزڈ ہیں یا الیدہ ہیں ان کو فیل کر آیا ہے کہ وہ بھی عید میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور گم اٹا پنجاب ان کے ساتھ ہے اٹیپڈی کمیشنر کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے بچوں کے ساتھ کہ بچوں کی خوشی میں ان کی خوشی ہے اور یہ خوشی کا پیغام ان کو عید گرفت کی صورت میں دیا گیا ہے ان کے لئے صحت کی دعا کی گئی ہے والدین سے ملا گیا ہے کہ ان کے بغیر بچوں ان کے گھروں میں جو ہمارے بچے ہیں ان کے بغیر ہماری عید نہیں ہوتی تو ان کو کسی طور پر اساتھ نہیں ہونا دیا گیا اور خصوصی طور پر یہاں پر گفت دیا گیا ہے ایم ایس شیخزیز میڈیکل کالیڈ ڈاکٹر غلام ربانی بھی ان کے ساتھ ہمارا تھے